السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبین و کان اللہ بکل شیئن علیمہ صدق اللہ العظیم مدرم سامین آج رحمت اللہ علمین کونفرنس بزمن جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مناخت کیا گیا ہے اسی موقع پر سر و دھرم سمیلن بھی رکھا کے نام سے بھی اس کو موسم کیا گیا ہے اور مختلف مذہب کے لوگوں کو مدو کیا گیا ہے تاکہ یہ بات لوگوں تک سارے انسانوں تک پہنچ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کسی ایک مذہب یا کسی ایک طبخے کے لیے یا کسی ایک خبیلے کے لیے کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام نسل انسانی کے لیے ہے اسی لیے آپ کو رحمت اللہ علمین کہا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خران مجید کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے آپ کسی ایک مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ خاتم النبین ہیں اللہ کے رسول ہیں تو یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بشر کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ کی آمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہے وہ کس طرح ہے کہ کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تم تمام نسل انسانی کے لیے یعنی جمعیت کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ آپ کسی طبخے کے رسول نہیں ہیں بلکہ سارے انسانوں کے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اسی لیے آپ کو خران مجید سراج منیرہ بھی کہتا ہے سراج منیرہ اسی لیے کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو کسی ایک علاقے کے لیے نہیں نکلتا بلکہ ساری روح زمین کے لیے نکلتا ہے حضرت خبل عالم نے فرمایا تخدس ماب السید سعداد الحسنی والحسینی نجیب الترفین حضرت مولانا صدیق دیندار چند بس ویشور صاحب خبل عالم خدرس العزیز نے فرمایا کہ سراج منیرہ نبی مسلمہ کا سراج منیرہ نبی مسلمہ کا ہے کافی ہمیں ایک صورت جہاں کا نبی گر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے رسول خدا نے یہ فتفہ دیا ہے وہ کافر کازی بے دیوا لیا ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب یہ جو ذمہ داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو خران مجید کا پیغام ہے سارے انسانوں کی طرف آپ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں یہ تمام یہ پیغام جو ہے کل انسانوں کی طرف پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر زمانے میں یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ جو ہے زندہ ہے یہ جو ہے جاوید ہے ایسا کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہے وہ بھی زندہ اور زابید ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ سارے قوموں کے لیے سارے انسانوں کے لیے آپ کا جو ہے رسول بن کر تشریف لانا یہ جو ہے بشارت ہے یہ خوشخبری ہے سارے انسانوں کے لیے کیونکہ یہ جو شیرادہ بکرا ہوا تھا کہ دنیا میں ہر نبی جو ہے اپنی اپنی قوم کے لیے آیا تھا موسیٰ لی قومی عیسیٰ لی قومی وہ اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بیجے گئے تھے اس وجہ سے جو ہے مختلف راستے بن گئے تھے مختلف ان کے جو ہے سردار ہو چکے تھے تو ایک ایسے سردار کی ضرورت تھی جو سارے قوموں کے لیے آنا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانوں کے لیے رہبر اور رہنمہ بنا کر بیجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانا جو ہے گویا کہ شیطان کی حکومت ڈوبی جیسا حضرت قبل علم نے فرمایا آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی جلوہ افروز ہوا شمس اندھیرہ بھاگا آپ آنے سے اسلام ملا ہے ہم کو آپ آنے سے خران زمین پر اترا یہ وہ خران ہے جو سارے انسانوں کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ جو خران ہے وہ جو ہے بات کرنے والا کلام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں اور جو ہے آپ کی نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے اور وہ کسی ایک قوم قطعے کے لیے نہیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تا خیامت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رہنے والی ہے اب انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی نجات اسی میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو یہ جو ہے ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاروخ جو ان کی مذہبی کتابوں میں ہیں دنیا کے ہر مذہب پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہارا جو نجات دہندہ ہے تمہارا جو رہبر ہے تمہارا جو رہنما ہے تمہارے کو جو ہے راستہ بتانے والا ہے تم کو اللہ سے ملانے والی جو ذات ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے آپ قرآن مجید کے جو ہے جو قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں قرآن خود کہتا ہے یہ جامیت والی کتاب ہے جس طرح اللہ تعالی جامیت والا ہے اس نے ایک رسول کو بھیجا دنیا میں جو جامیت والا نبی ہے جو جامیت والا رسول ہے کل نبی اس کے اندر موجود ہے کل نبیوں کے طاقتیں اس کے اندر موجود ہے سارے نبیوں کے انوار اسی میں موجود ہے ہر نبی اسی کے نور سے نکلا ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر حضرت نوح براہیم و حسام حسام تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ پیغام ہے آفاقی پیغام جو آپ کا جو ہے جو لایاوہ دین ہے وہ جامیت والا دین ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب وہ جامیت والی ہے اس کے اندر تمام کتابیں موجود ہیں خران مجید ایک واحد کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتب خانہ ہے یہ لیبرری ہے اس کے اندر تمام مذہبی علوم تمام مذہبی روحانی باتیں تمام عرفانی باتیں اس میں جو ہے جمع کیے گئے ہیں یہ جو ہے احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ہی ہم کو خران دیا یہی خران سارے نسل انسانی کے ہدایت کا سامان بن کر آیا ہے آج اس طرف رخ کرنے کے لیے آج جو ہے یہ پیغام اس پروگرام کے دریئے ان سارے انسانوں کو ملانے کا پیغام دیا جا رہا ہے یہ جو ہے بڑا اللہ کا فضل ہے یہ اس کی جو ہے رضا ہے یہ اس کی جو ہے اس کی محبت میں یہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو یہ حقیقی معنی میں یہ ایمان کی بات ہے یہ ہمدردی کی بات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے درد تھا وہ سارے انسانیت کے لیے تھا کسی اپنی ایک قوم کے لیے صرف رب کے لیے صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے نسل انسانی کے لیے آپ کے دل میں درد تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللیلہ علمین بنایا ہے دیا ساگر بنایا ہے سارے انسانوں کے لیے آپ رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں یہی جو ہے بکار کر کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکی اتار کے نام سے ہندوستان میں بکار آ گیا ہے آج جو ہے ہندوستان کی قوم میں کلکی اتار کا انتظار کر رہی ہے ابھی کلکی اتار کا وجود وہ چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین پر آ چکا ہے جس کا جو ہے نام محمد ہے جس کو بیت کہتا ہے کہ نراز شمز کہتا ہے وہ نرز جس کی پرشنسہ کی گئی ہے تو پرشنسہ کیا جانے والا تاریف کیا جانے والا اس کا جو ہے وجود ان کا جو ہے عربی میں اسی کے معنی ہے نراز شمز کے محمد کے ہوتے ہیں محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی تاریف کی گئی ہے جو کس کی تاریف کی گئی ہے اب وید اٹھا کر دیکھئے پران اٹھا کر دیکھئے شاسر اٹھا کر دیکھئے بائبل اٹھا کر دیکھئے دنیا کے جو ہے غزل و غزلات اور جو ہے دنیا کے جو ہے ممالک میں جو ان کے جو ہے بزرگوں نے جو پیشنگو ہی کی تھی وہ ایک وجود کی تعریف کی تھی وہ وجود مخدس آخہ نامدار منبی انبھار تاجدار مدینہ بخر موجودہ حضرت احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے تو یہی وجود سارے انسانوں کی ہدایت کا سامن لے کر آیا ہے وحدت سارے انسانوں کی وحدت نسل انسانی اسی وجود سے ہو سکتی ہے تو اس طرف آنے کی سارے انسانوں کو ضرورت ہے کیونکہ ہر مذہب کتاب پکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہارا جو نجات نیندہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے ہم کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو ہے سنجید کی سے بڑے علم و عمل سے یہ بات کو بتائے جا رہی ہے ایسا نہیں کہ صرف ہم پکار دے رہے ہیں بول دے رہے ہیں بلکہ دلائل سے ہم اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل کی اوتار ہے آپ کا وجودی جگہ گروہ ہے آپ کا وجودی جہفار خلید ہے یہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودی نراشم سے تو اس طرح سارے نسل انسانی کی جو وحدت خائم ہونے والی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو کریں لوگ جو ہے اپنی وحدت خائم ہو سکتی ہے سارے انسانوں کی اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھل انبیاء تحتہ لیوائی سارے انبیاء میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے اور سارے انسانوں کا حشر میرے خدموں میں ہونے والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وجود سے سارے انسان شیر و شکر کی طرح مل سکتے ہیں دیکھئے تاریخ گواہ ہے کس طرح عرب کی سرزمین پر جو خبائل تھے وہ آپس میں لڑتے تھے جھگڑتے تھے کس طرح وہاں پر جو ہے ہر جگہ جو ہے بینوری چھائیوی تھی ساری دنیا میں ایسے عالم میں سراجم منیرہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں پر شیر و شکر کی طرح ان کو ملا دیا مہاجر اور انسار کو ایسا ملا دیا کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کے لیے جان خربان کرنے کے لیے تیار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا اور کالا گورا امیر غریب ادنا آلہ یہ سارے تمیز مٹا دے کہ سارے انسانوں کو متحد کر دیا ایک کہہ دیا آپ نے فرمایا کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے کوئی امیر کو غریب پر فوقیت نہیں ہے کوئی جو ہے کسی جو ہے خبیلے والے کو دوسرے خبیلے والے پر فوقیت نہیں ہے اس طرح آپ نے سارے انسانوں کو ملا دیا یا ایو ان ناسو انہ خلقناکم من ذکرم و انسا وجعلناکم شعوبا و خبائلہ لتارفو انہ اکرمکم انداللہ یتقاکم یہی قرآن مجید پیغام دے رہا ہے سارے جو ہے انسانوں کو ملانے کے لیے یہ جو سارے خاندان خبیلے شعوبا و خبائلہ یہ تمہاری ایڈنٹی کے لیے ہے تمہاری تعریف کے لیے ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تم جو مکرم ہیں وہ تمہارے جو ہے پرہزگاری سے ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا اپنا جو ہے دین کا علم دیا عرفان دیا اسی کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو آپ نے ارش پر بیٹنے والے سے ملا کر چھوڑا یعنی اللہ سے ملا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے جو تعلق پیدا کیا انسانوں کو جو اندھیرے میں تھے جو جو ہے قراشوب دور میں تھے جن کا جو شیرادہ بکھرا ہوا تھا ان سب کو ملا دیا ایک کر دیا تب سے ہی یہ جو ہے دین اسلام کا جو ہے چرچہ ساری دنیا میں ہوا اور جو ہے اللہ کا دین دنیا میں غالب آیا اور اسی ذریعے سے انسان انسان بنا اور اللہ سے تعلق پیدا کیا بہرحال میں یہ جو ہے اس موقع پر جو جمع ہوئے ہیں میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور سبی لوگ جو یہاں پر تشریف لائے یہ جو ہے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد جو ہے جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس رحمت العالمین کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں یہ جو ہے ہماری ایمان کی دلیل ہے اور یہ جو ہے ہمارے محبت کا سامان ہے اللہ تعالی ہماری آمد کو خبول فرمائے اور اس زلسے گاہ میں جو دشریف لائے اللہ علیہ وسلم کو عجرِ حظیم ادا فرمائے بہرحال میں اتنا کہتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں و دانہِ سبل و ختم الرسل و مولاِ کل جس نے و دانہِ سبل و ختم الرسل و مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرخان وہی آسین وہی تاہا صلی اللہ علیہ وسلم و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم